ٹی وی پر آنا کیسا ہے کیمرے کی طلب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین اللہ تبارک و تعالیٰ کی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تصویر لینے سے تصویر کھیچوانے سے منعہ فرمایا ہے اور لعنت بھی فرمائی ہے ان لوگوں پر جو تصویر کشی کرتے ہیں حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک سخت وعید بیان کی ہے کہ قیامت میں سب سے بڑھ کر سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو تصویر کشی کرتے ہیں تو صورتگری کرنا تصویر کشی کرنا یہ اسلام میں سخت ممنوع قرار دیا گیا ہے اب رہا مسئلہ ٹی وی پر آنا یا ٹی وی کے ذریعے سے اسلامی پروگرام پیش کرنا تو اس مسئلے میں علماء کرام مفتیان عظام دو حصوں میں منقسم ہے اور علماء کرام میں سے بعد حضرات اس کو این تصویر کے ہی حکم میں لیتے ہیں اور جس تصویر گریب پر نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیدیں بیان کی ہے یہ اسی کے حکم میں آتا ہے فرماتے ہیں ان کی تحقیق بموجب وہ نہ تو اس کرین پر آتے ہیں نہ آنے کو جائز سمجھتے ہیں آج بھی ایسے مفتیان کرام موجود ہیں ان کا یہ علمی تحقیقی جو فتوہ ہے یہ خود بھی دیانت داری پر مبنی ہے اللہ نے جو ان کو علم و بصیرت سے نوازا اس کی روشنی میں جس طرح سے وہ اخص کیے ہیں اس کو بیان فرماتے ہیں علماء اور مفتیان کرام کی دوسری جماعت وہ ہے کہ جو اس کرین پر ٹی وی کے ذریعے سے پروگرام اسلامی پیش کرے اور اس میں قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کی اس کے ذریعے سے رہبری کرے تو اس کو جائز سمجھتے ہیں اور یہ اس تصویر گریب کے حکم میں نہیں لیتے ہیں جس کے بارے میں رسول پاک علیہ السلام نے ممانعت فرمائی ہے جس پر لانت کی وعید مرتب فرمائی ہے تو اہل علم کے اس باب میں دو اقوال ہیں ایک قول کے بموجب ٹی وی کا استعمال اسلامیات کے لیے اسلامی پروگرام پیش کرنے کے لیے اس پر آنا پروگرام کرنا یہ اس ممنوع تصویر میں نہیں آتا ہے تو لہذا یہ جواز اور عباحت کے درجے میں ہے اور ان علماء کی تحقیق بموجب یہ اسی ممنوع تصویر میں آتا ہے تو لہذا ناجائز و حرام ہے تو علماء کرام کے دو فتوے بھی امت مسلمہ کے لیے رجد و ہدایت ہی کا باعث ہے اس میں کوئی ذات یا نفس کی بات نہیں ہے تحقیق کی بات ہے جس آدمی کو جس عالم ربانی پر اعتماد ہو اور جن کے فتوے پر زیادہ اعتبار ہو وہ ان کے فتوے پر عمل کریں اس میں کوئی اللہ کے پاس شرع گرفت نہیں ہوگی مواخضہ نہیں ہوگا آدمی اگر خود صاحب بصیرت نہیں ہے علم و تحقیق کے اس مرتبے پر پہنچا ہوا نہیں ہے تو اہل علم میں سے جس مفتی برحق پر اس کا اعتماد ہے ان کے فتوے پر عمل کر سکتا ہے دو قسم کے فتوے بھی علماء کرام کے ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ حضرباد دکن میں بھی موجود ہیں جس کی جو تحقیق پر اعتماد جس کو ہو رہا ہے وہ اس پر عمل کر سکتا ہے